ناکہ صرف آپ کے مو کا روزہ ہے بلکہ آپ کی آنکھ کا روزہ ہے آپ کے کان کا روزہ ہے آپ کے مو کا روزہ ہے آپ ہر اس چیز سے آپ فیس بک پہ ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جن سے دیکھنے میں آپ کا روزہ کمزور ہو سکتا ہے ٹی وی پہ بردہ خواتین ایسی آ سکتی ہیں آپ کے روزے کی آپ کے روزے کی صحت پہ فرق پڑ سکتا ہے تو آپ ہر چیز سے ایک مہینہ اپنے اللہ کو دے دیں راتوں کو عبادت شبہ داری کریں ہر رات شبہ داری کریں اور لوگ شبہ داری میں کیا کرتے ہیں لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں لوگ موبائل فون پہ خدارہ کوشش کریں کہ آپ یہ ایک مہینہ موبائل فون سے دور رہیں صرف کال سنیں وہ بھی جو ضروری آ جائیں ورنہ اس کے علاوہ اپنے آپ کو خدا سے جوڑے رکھے اور محمد وہل بیت محمد علیہ السلام سے جوڑے رکھے اور اپنے بچوں کو کم از کم آپ ایک پیغام دے جائیں کہ پتا چلے کہ ماہ رمضان ہے آپ کے کردار میں فرق آنا چاہیے اخلاق میں فرق آنا چاہیے سیرت و صورت میں فرق آنا چاہیے لگنا چاہیے کہ کوئی اللہ کا مہینہ آیا ہے اور اس مہینے کی برکات آپ لوٹ رہے ہیں اور اس کا اثر آپ کی صورت اور کردار اور گھر پہ نظر آنا چاہیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ تمام اور تمہاری گردن پر گناہوں کا بوجھ باقی رہ جائے فرمایا کہ اور جب روزہ دار اپنے روزوں کا آجر پا رہے ہوں تو تم ان میں گنے جاؤ جن کو محروم کیا جا رہا ہو تمہیں تلاوت قرآن کر کے افضل وقت میں نمازیں بجال آ کر دیگر عبادتوں میں صحیح کر کے اور توبہ استقفار کر کے خدا کا تقرب حاصل کرنا چاہیے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں جو ماہ رمضان کی برکات ہے ہم نماز شب پڑھ رہے ہیں اگر آپ نماز شب پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ماہ رمضان سے بہترین مہینہ اور موقع آپ کو محسر نہیں ہوگا ایک تو اس میں آپ کی روٹین بن جاتی ہے جب آپ کوئی عمل بھی آپ اس کو آپ تین ویک تک آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے آپ اس کی عادت ہو جاتی ہے تو یہ بہترین موقع ہے نماز شب کے لیے نماز شب کے لیے اپنے آپ کو عمادہ کریں اور جو جو اخلاق میں اور اپنے کردار میں جو جو بھی حسنہ جو بھی بہترین چیزیں آپ شامل کرتے جائیں خدا رہا ان کو ضائع مت ہونے دیجئے گا لوگ پورے رمضان کی عبادات چاند رات میں ضائع کر دیتے ہیں آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے ان اعمال کو اگلے رمضان تک اور قبر کی رات تک اور آئمہ تحرین علیہ السلام کی بارگاہ تک آپ ان کو ساتھ لے کے جائیں آپ کی وضو کی عادت ہے چوبیس گھنٹے وضو میں رہنا تو آپ وضو میں رہیں آپ کی عادت ہے آنکھ سے وہ چیزیں نہ دیکھنا جو اللہ کو پسند نہیں ہے تو آپ ان پر قائم رہیں آپ وہ بولیں جو حضور چاہتے ہیں آپ وہ سنیں جو آقا علیہ السلام چاہتے ہیں آپ وہ عمل کریں جو محمد و آل محمد علیہ السلام